جی ہاں نمسکر ساتھیوک اور بڑی خبر جھن جن جلے سے مل رہی ہے جھن جنوک سہر سے وارٹ چھبی سے ایک اور بڑی خبر سامنا رہی ہے پولیس کا مطابق ماملہ سہر کا ہے جہاں پر رہنے والی مہرونیسا کی باہاں سبنم باناو و پتا باشیر رحمانی نے چھے آگست دوہزار ستری کو کوت والی تھانے میں ماملہ ترج کر آیا تھا ریپورٹ کے مطابق بتائی جرائی کی مہرونیسا کی سادھی چوبیس جنوری دوہزار سولے کو جبیر سے کی گئی تھی سادھی میں حیثیت کنسوار کافی کچھ سامان دیا گیا اور پلوٹ بھی دی گئی تھی لیکن بتائی جرائی جب اس کے بعد سسرال پکس کے لوگ جبیر سسر اور فاروق اور ساس حسنہ نے کہا کہ دھیج رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ایسے میں آپ نے جو پلوٹ دیئے اس میں مکان بنانے کے لیے پچاس لاکھ روپے کیس کی ضرور تھے وہ آپ کو دینے ہوں گے ایسے میں پیسے کی ڈیمانڈ لگاتار کی جا رہی تھی نہیں دینے پر انہوں نے ماملہ ترج کر آیا تھا لیکن اس کے بعد چھے مہینے بعد ہی بتائی جرائی کی وساق پتہار دے دیا جہاں پر پولیس پرساسن کے مطابق جہاں پر آلہ دیکاری موقع پر پہنچے جانچ پڑھتال کی ایک نیچورل مرتب مانی گئی تھی پریوار سسروال والوں نے مل کر یہ انجام دیا تھا اس کے بعد بتائی جرائی کی مہلا بٹوالا نیوازی جوہر اس کے پتہ فاروک پولیس پرساسن کی مطابق جانکاری میں سامنا رہے گی جیوان بھر والی صدا سنائی گئی ہے ماملے میں ایک گروار کو فینسلہ سنایا ہے پھلال پولیس پرساسن ماملے کی پرتال میں جھٹ گئی ہے سو دوستو پردیس بھرگی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے چنل سے اگر آپ چنل سے نئے جڑے ہیں تو دوستو سبسکرائب کر لیجیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جہیں دوستو